بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویس تو کیسے آپ میں لگے فصل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم لوگ جوہو ٹور پر ایزی لیاب کیسے مینیج کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو آہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور آج کی رات گزنے والی ہے کیمپ میں سب سے پہلے تو ہم لوگ کرنے والی ہیں مینگو پارٹی اگر تھنڈا تھنڈا موسم ہو اور مینگو ہو اور مینگو پارٹی ہو تو کتنا اچھا لگے بہت اچھا لگے گا بچے ماشاءاللہ سے بہت خوش ہیں کیونکہ ہم لوگ جوہو تقریبا دو ماہ سے اس کوشش میں تھے کہ ہم لوگ جلدی سے جوہو ٹور پر چلیں جلدی سے ٹور گرمی بہت زیادہ تھی پنجاب میں اور ہمارا دل نہیں لگ رہا تھا پنجاب میں اس لئے ہم لوگ جوہو آگے اب تو آج کا جو نائٹ ہے وہ ادھر گزنے والی ہے بچے جوہو ماشاءاللہ سے خوش ہیں باغ رہے ہیں دور رہے ہیں اور ابھی ہمیں جوہو کھانا بنانا ہے اور کیمپنگ کرنی ہے اور ساتھ میں جوہو ہمیں جوہو بون فائر بھی انشاءاللہ کریں گے تو کس ہوتل میں ہم لوگ رکھے ہیں بلکل ہمیں جوہو دیسی سٹائل دابا سٹائل ہوتل میں رکھے ہیں تاکہ ہم لوگ بچے جوہو بہت زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں اگر آپ لوگ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ مین شہر سے باہر جوہو سٹیک کریں تاکہ آپ کے بچے جوہو باغ سکیں انشائی کر سکیں آپ کی ٹور کو تو جلدی سے مینگو دوتے ہیں اور پھر چلتے ہیں مینگو پارٹی کی طرف تو مینگو پارٹی ہم لوگ کس پوائنٹ بھی کرنے والے ہیں چلیں آپ کو وہاں لے چلتے ہیں یہاں تھنڈ ہیں بچوں کو جوہو سردی لگنا شروع ہوگی تھی میں نے پرویرا پہنا دی لیکن 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 میں تو زیادہ تھا تھنڈے کپڑے لے کریں آپ لوگ جوہو نورمل کپڑے لائیں اور ساتھ میں دو دو اپر ضرور لائیں بچوں کے تاکہ آپ لوگوں کو جوہو بچے سیو رہے ہیں اور پھر مزے کا ٹور ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں جوہو پائنٹس بہت ہی خوبصورت ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں لیکن رش بہت زیادہ اور ہمیں گاڑی نے بہت زیادہ تنگ کیا ہماری گاڑی جوہو رستے میں مسئلہ کر گئی تھوڑا اور اس کے وقت سے ہم لوگ بہت زیادہ جوہو پریشان بھی رہے اور ہمارا بہت زیادہ ٹائم جوہو نا ویسٹ ہو گیا چلیں ابھی کرتے ہیں ہم مینگو پارٹی تو بچے ماشاءاللہ سے بہت خوش ہے ہم لوگ جو وہ مینگو اکتم فریش والے لیے ہیں ہم لوگ نے جہاں جو وہ باغ سے سمجھے کہ مینگو لیے ہیں تاکہ بلکل بھی پارٹی میں کوئی کام خراب نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کتنے خوش ہیں اور بہت مزا آ رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزا آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ اگر آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے فیملی کے ساتھ سپیشلی ضرور آئیے گا کیونکہ فیملی کے ساتھ جو مزا ہے وہ اکیلے میں نہیں ہے فیملی کے ساتھ جو وہ بہت اچھا لگتا ہے بچے خوش ہوتے ہیں اور پھر بھی ٹھنڈے ٹھنڈے موشن میں جب آپ لوگ سبھی آ جاتے ہیں مل کے اور آپ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں انچوائے کر سکتے ہیں گپ شپ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ نے مینگو پارٹی فائنلی کر لی سمجھے کر لی مینگو پارٹی اور ابھی جو وہ ہم لوگ چلتے ہیں شام کا کھانا بناتے ہیں اور پھر ہم لوگ جو وہ چلیں گے کیمپنگ کی طرف تو دیکھتے ہیں جی جناب مجھے لگ رہا ہے کہ جناب کی یہ نیت ہے کہ پہلے ہم لوگ کیمپنگ گئے اس کے بعد جو وہ ہم لوگ کھانا بنائیں تو حسنات مینگو پانٹ رہا ہے کیونکہ مینگو ہم لوگ کافی زیادہ لے کے آئے تھے اور کافی جو وہ بچ کے اور جو لوگ ارتھے گرتھے ہم لوگ انہیں نیچو وہ بانٹ دیئے پھر بھی بچ کے کیونکہ ہم لوگ پورا جو پیٹی جیسے بولتے ہیں نا وہ لے کے آئے تھے اور ہم لوگ پنجاب سے لے کے آئے تھے تاکہ ادھر آ کے ہمیں مشکل نہ ہو کیونکہ یہاں سے جو چیز ملے گی اسے ہی کانا پڑے گا اسے ہی استعمال کرنا پڑے گا کیمپنگ کی طرف ہم لوگ آگے اور دیکھتے ہیں جی کیمپنگ ایسی رہے تھے کیونکہ نائٹ میں بارش بھی ہوتی ہے اور کمروں میں تو بہت آفا سٹے کیا ریسٹورنٹ میں لیکن کیمپنگ فرس ٹائم ہم لوگ کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ ویسے ارک سے ہوتی رہتی ہے جانا آپ کرتے رہتے ہیں اکثر ستائے صاحب لیکن ہم نہیں کبھی نہیں کیا فرس ٹائم ہے ہمارا یہ کہ ہم لوگ کیمپنگ کرنے والے ہیں تو کیمپنگ میں ہمارا اسپیرینس کیا رہتا ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اور دیکھنا مت بولیے گا سبسکرائب ضرور کر لیجئے اگر آپ لوگ نئے ہیں اور تیسی کانیٹیپ سیمیلاک پہ آتی رہیں گی ریسپی پہ ہم لوگ ساتھ میں شیئر کریں گے اور ساتھ میں چاہو ہم لوگ ٹور جہاں تک ہم پہنچیں گے آپ کو انفارمیشن فراہم کریں گے تاکہ آپ لوگ کو مشکل نہ ہوگر اپ لوگ ٹور پہ نکلے تو آپ آسانی سے کرسکیں اور اسپیشلی مجھے یہاں کی روٹی نہیں پسند یہ کیسے مستی میں لگی ہوئے ہیں اسنا صاحب کیری در لائٹ لگائیں تاکہ ہم لوگ بیٹھ کے رام سے کھیل سکیں اور بہت ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی انجوائی کر رہے ہیں بچے بہت خوش ہیں حالانکہ ہم لوگ نے جو وہ ساتھ میں ٹرائول کر رہے ہیں ساتھ میں جو وہ ہم لوگ کوکنگ وغیرہ سارے کچھ کر رہے ہیں لیکن بالکل بھی مشکل نہیں ہے اس طرح سے جو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے بچے یہاں کچھ چٹ پٹا سا کھانا چاہ رہے تھے اس لئے ہم نے کیا کیا کہ ہم لوگ شاپ پہ آگے اور یہاں سے دیکھتے ہیں یہ کیا خریدتے ہیں اور کیا نہیں خریدتے کوشش کریں گے ان کو زیادہ چٹ پٹا کچھ نہ لے کے دیا جائے لیکن یہ ہے کہ بچے جو انہیں کچھ ایسا کھا ہی لیتے ہیں جو ان کے لئے اچھا نہیں ہوتا پھر بھی ان کو کھانا ہی پڑ جاتا ہے ابھی ہم لوگ آئے تھے یہاں کیونکہ سیگنلز کی بہت زیادہ پرابلم ہے نیٹ کی پرابلم ہے ہم لوگ جو یہاں کچھ وک کرنے اور ساتھ میں جو ہم لوگ نے سوچا کہ ابھی ہم لوگ جو کچھ میسیزز وغیرہ چیک کر لیتے ہیں کال کر لیتے ہیں گرونوں سے بات نہیں ہوئی ابھی تک تو جلدی سے بات کر لیتے ہیں تو ہم لوگ نے بات کرنے کے لئے لیکن نیٹ بہت سے لو تھا پھر ہم لوگ نے جو جلدی سے بون فائر کی طرف ہو گئے تیار اور ہم لوگ نے چاہا آنگ جلالی کیونکہ تھانڈک تم سے بہت زیادہ بڑھ گئی آنگ جلال کے ہم لوگ بیٹھ کے ابھی ساتھ ساتھ میں جو کھانا بھی بنا رہتے ہیں تو کھانے میں کیا بچے کیا کھانا پسند کریں گے اور دیکھیں بچوں کی ٹائز کے ساتھ یہاں بڑے بھی ماشاءاللہ سے کھیلنا شروع ہو گئے ہم نے بچوں کو دیکھ کے بٹھایا تھا کہ آپ لوگ کھیلیں اور ہم بڑے کھیلنا شروع ہو گئے اور فاطمہ کا فوٹبال لے لیا اس کے ساتھ بڑے کھیلنا شروع ہو گئے اور فاطمہ جو بلاکس کے ساتھ اب تھوڑا انجوائی کریں ابھی فاطمہ نے دیکھا نہیں دیکھے گی تو بولے کہ مجھے بال دے میں نے بال کے ساتھ کھیلنا ہے اور میں نے یہاں جلدی سے جوو کوکنگ سٹارٹ کر لی تو تاکہ جب تک آگ چل رہی ہے تب تک ہمارا کھانا دیار ہو جائے تو بنے گا آج ہم بنائیں گے مکرونی وہ بھی مٹن مکرونی ایک کلو اس میں ایک دوپیس دال چینی اور بڑی ریچی کا ایٹ کر لیجے گا ساتھ میں کالی بھی شامل کر لیجے گا اور ساتھ میں نمک اور بس ہم لوگ مٹن مکرونی نہیں بس بنائیں گے بلکہ ہم لوگ ساتھ میں سوپ بھی پیئیں گے کیونکہ تھنڈ ہے اور بچوں نے ٹرابل بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ میں جو سردی بہت زیادہ یہاں تو بچوں کو جو کچھ ایسا دینا چاہیے جو سے یہ اکتم ہیلدی رہی ہیں اور ہمیں مشکل نہ ہو آگے کا سفر کرنے میں اور ہمارا جو دیسٹینیشن پوائنٹ ہے وہ کر دو اور سیہ چلنا تو چلتے ہیں جی ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں نے مٹن کو بول کر کے نکال لیا اور ساتھ میں جو وہ پانی اٹ کر دیا اسی برطن میں اور بچوں کو میں نے سوپ دے دیا ہے یعنی کہ یقنی ہم لوگ نے نکال لی وہ بچوں کو سرپ کر دی اور ساتھ میں جو وہ ہم لوگ نے مٹن جو رکھ لیا ہے وہ مکرونی میں کام آج جائے گا تو کیسا لگا آپ کو یہ آئیڈیا مطلب 2 in 1 ہو جائے گا اسی کے ساتھ جلدی سے میں نے پانی اٹ کیا اس میں میں نے مکرونی اٹ کر دی اس کو جو وہ جلدی سے ہونے دیں گے یہ بائل یہاں کوکی تھنڈ ہے اور اگر آپ لوگ کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو پریشر کوکرز رول آئے گا اور یہاں جو وہ ٹائم بھی تھوڑا زیادہ لگے گا آپ کو کوکنگ کرنے میں اسے کے ساتھ مٹر میں سے میں نے ہڈی نکال لی اور اس کو ریشی ریشی جوانا میں نے کر کے رکھ لی ہے ایک تم چھوٹی چھوٹی بوٹی کر کے رکھ لی ہے جب تک ہماری مکرونی وال نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں کرنا ہوگا انتظار اور انتظار کے بعد کیا ہوا کہ مکرونی ہوگی پروائیل اور ہم لوگ جلدی سے جو ابھی ریسپی کو کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ جلدی سے کھائیں کھانا اور ٹائم ہو چکا ہے یہاں رات بارہ بجے گا اور بجے کو تیز بوک لگ چکی ہے اور ہم لوگ جو اسی کے ساتھ تھوڑا سا آئل شامل کیا آئل کے ساتھ گرم مسالہ تھوڑی سرخمی شامل کی اس کو جو وہ اچھے سے آپ نے پکا لینا ہے اسی کے ساتھ میں جائے گی کیچپ کیچپ تقریباً آپ نے ایک کپ یہاں شامل کرنی ہے اور اس کو اچھے سے جو آپ نے پکانا ہے یعنی کہ مسالہ جاتھ کے ساتھ کیچپ کو اچھے سے پکا لیجئے گا اسے جو وہ بہت ہی ٹیسٹ فول اور یونیک آپ کے چون مکرونیز بنتی ہیں اس کے باس میں جائے گی مکرونیز اور ساتھ میں اس میں جائے گا مٹن بس یہ گیا اس کے بعد آپ نے چمچ چلا کے اسے پکانا ہے تقریباً تقریباً آپ نے ایک منٹہ کسی گھوک کر لینا ہے ایک منٹ کے بعد آپ جو وہ انچائے کر سکتے ہیں گرما گرم ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں گرما گرم مکرونی کو اور وہ بھی جو وہ مٹن کے ساتھ اور ایک تم سپائسی والی میں نے یہ بنائی ہے بہت ہی ٹیسٹ فول اور ایزی ٹیپس کے ساتھ میں نے آپ کو بنانا سکھا دی ہے تو ماشینہ سے دیکھ سکتے ہیں کتنی ہی ٹیسٹ فول بنی اگر آپ کو مزید سپائسی کرنا ہے تھوڑا سا اس میں کالی میرچ کا شڑکاؤ کر لیجئے گا بس اس کے پاس سرونگ کریں اور کھائیں پی انچائی کریں بچے کو بہت مزا آئے گیا کیونکہ تھنڈ ہو اور گرما گرم مکرونی ہو وہ بھی ایک تم یونیک تیس کے ساتھ سائکے کے ساتھ تو بھی تو کیا ہی بات ہے اور برطن ہم لوگ جوولین بھی لائے ہیں اس لئے سرطائے صاحب جو ہے وہ کھائیں گے پورے پین میں اور میں بھی سرطائے صاحب کے ساتھ جوہو پین میں کھانے والی ہوں ایسا نہیں ہے کہ سارے کھا جائیں گے بچے کو ہم لوگ نے سیو کر دی ابھی آج کی مارننگ ہو چکی ہے بچے جو وہ خوب انجائی کر رہے ہیں رات کو بہت اچھا لگا بہت مزایا لیکن کیا ہوا کہ ہمارا ٹینٹ نے ہمیں تینک کیا بارش آگی اور ٹینٹ کے اندر پانی آگیا اور ہمیں جو وہ بہت مشکل ہوئی مشکل نہیں ہوئی ہم لوگ نے پھر اوپر جو اونا اس کے ایک شیٹ لگائی اور اس سے جو وہ ہم لوگ پروٹیکٹ ہوگی تو چلتے ہیں جی آج کی پیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی کیمپ کو گلوز کریں گے ہم لوگ نے اس کو تھوڑا کھولا چھوڑا ہوا تھا کیونکہ ٹینٹ گیلا ہو گیا اور پھر جو بستر ہے اس کو تھوڑی ہواہ وغیرہ لگوا دی ہے اگر نیکسٹ ہمیں کہیں جو وہ دوب ملے گی ادھر بستر کو کھول لیں گے ابھی پیکنگ سٹارٹ ہو گیا ہم لوگ آگے کی سفر کی کر رہے ہیں تیاری ابھی ہماری نیت ہے ہم لوگ چلیں گے نیکسٹ بابو سر کی طرف اور انشاءالہ انشاءالہ اب لوگوں کے ساتھ ساری جوانا ویڈیو شیر کی جائے میت کر دی ہوں کہ آپ کو ہماری فلاک بہت اچھے لگ رہے ہوں گے ابھی جناب جو فل پیکنگ کریں گے بچہ پاٹے جو آسام کی کوشش ہے کہ میں جلدی سے پیکنگ کرنا سیکھ لوں اور یہ دیکھیں اس کی کوشش یہ کہ میں اپنا جو بستر ہے نا سلیپنگ بیک وہ میں خود جو اس کو پیک کروں اور بڑی کوشش کے ساتھ لگا ہوا ماشاءاللہ سے ایک دفعہ نہیں تین چار دفعہ یہ پیک کر چکا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس نے گن بنا لیا اس کی تو ہمیں جو اور درانا شروع ہو گیا ابھی کیمپ جو وہ نیچے سے اس میں نمی ہے اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے الڈا رکھتے ہیں تاکہ اس کو جو وہ تھوڑی دوپ ملے تھوڑی ہوا ملے اور تھوڑا یہ جو درائے ہو جائیں پھر جو ہم لوگ اس کو بھی کلوز کریں اور ابھی ہم لوگ نے بریک فاسٹ بھی نہیں کیا ہمیں بریک فاسٹ بھی کرنا ہے اور ہمیں جو وہ بھی پیکنگ کرنی ہے بچوں کو تیار کرنا ہے بچوں کے جو وہ برش ویرا کرنا ہے ابھی باقی ہے کیونکہ ہم لوگ جو وہ اٹھتے اٹھتے ہمیں بچ کے تھے دس اور دس بچے کے بعد ہم لوگ نے جو وہ اٹھتے ہی اپنی جلدی سے کلوزنگ شروع کر دی اور اس کے بعد جو وہ ہم لوگ چلتے ہیں ابھی میں بچوں کو جو وہ برش کروا لیتی ہوں اور محمد سام جو وہ بھاگیا برش کرنے اور فاطمہ ابھی تک سو رہی ہے فاطمہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ اٹھتی ہے نہیں فاطمہ تنگ کرے گی وہ نہیں اٹھے گی لیکن جب وہ سو جاتی ہے اس کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اب چار پانچ گھنٹے آرام سے رسٹ کروں مجھے کوئی تنگ نہ کرے اور جنب یہاں ابھی تک فاطمہ کو اٹھانے کی کوشش کہنے ہیں کہ فاطمہ اٹھ جائے اسی کے ساتھ جب ہم لوگ چلتے ہیں آج کی سفر کی کریں گے شروعات خلال اللہ حافظ